ساتھیوں ہمارا دیش مہان ہے کیوں آجادی کے پہلے کی بات ہو یا آجادی کی بات بات ہو پہلے بھی بھگت سنگھ چنسکر آجاد اور اتنے مہان لوگوں نے دیش کے لیے آجادی دی سلطار پٹل جیسے نہیں تھا تھے جنہوں نے اکھنڈ بھارت کا سپنا دیکھا آجادی کے بعد بھی لوگ شہادت دیتے رہے تمیلاڈو جو بچا ہوا ہے راجی گاندی کی شہادت سے اور پنجاب جو بچا ہوا ہے اندلہ گاندی کی شہادت سے ان لوگوں کو سمجھ سمجھ پر نمن کرنا چاہیے مجھے جو کچھ کہنا آئے اندلہ گاندی کے باتے میں اور انہوں نے جو سہادت دی پنجاب کو بچانے کے لیے آسان نہیں تھی 31 اکٹوبر 1984 صبح سالے نو بجے تھا اور جا رہی تھی اپنے کیا کہتے ہیں وہی جو ان کا نیواز ہوتا ہے بدار منطری کا اور کسی ودیشی جو ہے میڈیا والے کو اپنا انٹرویو دینا تھا یا ڈاگومنٹری بنوانے کے لیے جو ہے ان کو جو ہے سمیہ دیا گیا تھا سب کو سامان چل رہا تھا کچھ نہیں تھا کچھ سے سمیہ پہلے آئی بھی اور رہ والوں نے کہا تھا کی اپنے جو سوچھا گارڈوں میں سکھ سوچھا گارڈوں کو ہٹا دیجئے اندلہ گاندی نے کہا کئی ایسا ہوتا ہے میں دیش کی بدار منطری ہوں سوچھا میں کیا سکھ کیا ہندو کیا مسلم کیا حیسائی ہمارے لیے سب کچھ ایک کی سبھی کا ڈی این اے وہی ہے اور ہمیں کسی کو نہیں اٹھانا ہے اور انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی آخر اور وہ جو بلٹ پروپ جیکٹ پہنتی تھی وہ جنہوں نے جیکٹ بھی نہیں پہنی تھی کچھ آگے بڑھیں تو وہی بات آتی ہے جیسے ناتو رام گوٹھن نے ماتمہ گاندی کو مانا رہا تھا تو جتنے لوگ مانتے ہیں تو ایک بات تو کامن ہے سب سے نمستے کرتے ہیں یہ ہماری بھارتی کلچر ہے اور ہمیشہ سے ہی جو مغر آئے لیکن راج پوٹھوں نے اپنا صداد کبھی نہیں بدلا اور مغر کو ڈیلتا کرتے رہے یہ ہماری اپنی کلچر ہے مغروں کی طرح ہماری کلچر کبھی کروڑ نہیں ہوئی تو اندہ گاندی نے سار نے جو ان کی سیکیورٹی گارڈ میں بے انتسین تھے ان سے پوچھا کبھی کروڑا کیا ہے سہدار جی ہمیں صحیح ہے وہ اسے نمستے کرتی تھا کبھی دس سال سے تینات تھا ایک پرسنور بھی اٹھتا ہے اس میں ہماری آس پاس استین کے ساپ ہوتے ہیں ان کو نہیں معلوم تھا جو بینسنگ ہے جو دس سال سے تینات ہے جن پر دین آدمی کا وشواس بڑھتا ہے لیکن اچانک آدمی پلٹ گیا ہے دیکن وہ کیا بینسنگ کیا تھا جن دوسری مود میں تھا اور نمستے کا جواب اس نے گولیوں سے دیا ان کی اوپر تین چار گولیاں چلا دی اور یہی نہیں بغل میں اس کا جو ساتھی تھا دونوں نے مل کے کوئی کھنکھوار منصوبہ بنایا تھا پہلے ہی سے تیاری کی تھی پوری وہ کہا سہتون سنگھ سے گولی چلاو سہتون سنگھ نے پوری کی پوری جتنی بھی کاربائل جتنی میں ایک جینتی پوری جو ہے جھوک دی بتاتے ہیں اندرہ گادی کو تیتیس گولیاں لگی تھی ایک مہان پدھار منتری جس نے شہادت دے کے ہی دیش کے ٹکڑے ہونے سے بچا دیا یہ ہے ہمارے نیتہ ہم ہم پاکستان سے اسی معاملے میں الگ ہیں سہتاریس میں ایک ساتھ اجازت ہوئے اور اکھتر میں اس نے پٹوارہ کرا دیا پاکستان کے دور ٹکلے ہو گئے آج یہی کوشش جمعہ کشمیر میں کرتا ہے اور ان سب گھٹناوں کے پیچھے پاکستان کا یہ ہاتھ ہمیشہ رہتا ہے ابھی تک چلی رہا ہے لیکن اس کے ناپاک منصوبے کبھی پورے نہیں ہوں گے جب تک ہمارے دیش میں اندلہ گاندی ہے راجیو گاندی جیسے شہادت دینے والے لوگ یہ گھٹنا ہوئی لے گھٹنا کیوں ہوئی کیسے ہوئی اس پر بھی ایک سمکچھا اور چنتن کیا جو مجھے سمجھ میں آیا چاہتی ہوں بہت زیادہ یعنم کو ہے نہیں لیکن ایک موٹی بدھی میں جو سوچتا ہوں آپ سے سیار کرتا ہوں ہمارے آچائے آسہ رام باپو ہوں اور سمجھ سمجھ پر دھرمک لوگ بھی جس کو تباہ کرنے میں پیچھے نہیں ستپال مہراج ہو سمجھ سمجھ پر ایسے پاکنڈی لوگ جو نکلتے رہتے ہیں جو دھرم کے نام پر گندگی پھیلاتے رہتے ہیں ان دھرمک لوگوں کے پاس نیتا لوگ جاتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد ہسر کیا ہوتا ہے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں بھگدل مجھتی نیتا ہو گیا آسہ رام باپو کیا تو پتہ نہیں سیکڑوں جو ہے ہزاروں ماں و بینوں کا ریپ ہوا لیکن پھر بھی جو ہے ہمارے یہاں کے لوگ جو اچھے نتے نہیں ہیں ساتھیوں تو میں بات کر رہا تھا اندرہ گانتی کی شہادت کیوں اندرہ گانتی ایک تھے جنرل سنگھ بندرہ والے اور جیسے ہمارے تتھا کتیت آسہ رام باپو ٹائپ کے پڑھے لکھے ہیں لوگ سکھ درم میں جنرل سنگھ بندرہ ایک دمدمی ٹکسال ہوتا ہے جیسے ہمارے دھارمین سچھا میں لوگ جاتے ہیں گروہ کو جاتے ہیں سنسکت پڑھتے ہیں جیسے ہمارے سنکرہ چاہیے ٹائپ کے لوگوں کو سمجھیں تو دمدمی ٹکسال کا پڑھا ہوا تھا بہت کابل آدمی تھا درم کی معاملے میں اور پنجاب میں اسی کے دسک میں تھی کانگریز کی سرکار تھی اور اکالی دل اپوجیٹ میں تھا تو کانگریز کو ایک چیہرہ چاہیے تھا جو ہر پردیس میں جیسے آج چاہیے ہوتا ہے سب پارٹیاں چاہتے ہیں اس پردیس میں ہماری سرکار بنے کوئی احساد نہیں ملے جس کو ہم مہرا بنا سکیں کٹ پتلی بنا سکیں اور وہ بھی اسی سمیں ہوا تو بتاتے ہیں جانی جہن سیکھ جو پنجاب کی کبھی مقمتی رہتے ہیں جو انہوں نے سنجے گاندھی سے کہا کہ ان کو جو ہے کالی دل کے سامنے کھڑا کرو خیل شروع میں سب ٹھیک ہوا لیکن کسی کا من بدلتے دیر نہیں لگتی جنرل سنگھ بھنڈا والا جو تھا اس کا موڑ بدل چکا تھا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں اس کے اندر دھرم کے جان کے ساتھ ساتھ کچھ نکاراتمہ جو چنتن چال ہو گیا تھا ساتھیوں پھر ہوا گیا پنجاب میں جو ہے وہ سکھوں میں بھی دو ہوتے ہیں نیرنکاری سکھ ہوئی سکھ ہوئی ماننا ہوتا ہے کہ ابھی بھی جو گروہ کی پرمپرا ہے کوئی بھی ادنی گروہ بن سکتا ہے جبکہ یہ تریڈیسنل سکھ یہ کہتے ہیں کہ جرپے ہوئیں تو چونکہ دھارمک لوگوں بہت آدھر کرتے ہیں اور دھرم کے ساتھ ماملے کسی کا کوئی ویریفیکشن نہیں ہوتا بس جو کہہ دیا وہ بھگوان ہے تو اسی طرح جنرل سنگھ بندرہ والے نیزنکاری کی بیچ کئی جگہ گھٹنایا ہوئی اور کئی لوگوں کا مرڈر ہوا اور اسی طرح ہندو اور سکھو بے بی بی ایک وہ ہوا ایک جنگل نہ ہو رہی تھی تو ایک لالا جگت نہ رہا تھے میں ایک سمار چار پتل سمو کے ہڑ تھے ان کی ہتتہ جنرل سنگھ بندرہ والے نے کرا دی یہ ہی نہیں اس کے بعد اس نے سوچا پنجاب سے ہندووں کو بھگا دیا جائے تو آگی بسے جو نکلتی تھیں تو اس کے لوگ کیا کرتے تھے بسوں سے ہندووں کو اتار کر ان کا قتلے آپ کر دیتے تھے اور ہمت نہیں تھی کہ اس کو کوئی گرفتار کر سکے اب نیتاؤں میں جو یہ بات آ جاتی ہے کہ ان کو اوپا سے پیشریں ملے لگتا ہے تو نیڈر ہوتے جاتے ہیں کہ کوئی میرا کیا اکھا لے گا جس کی اوقات اکھا لے جس کو جو ہے کاروائی کرنا ہے وہی ان کا سنکشک ہو جاتا ہے اور ایک اور گھٹنا ہوئی کہ کی پہلے بیٹھا ہی ہوا ہے اس کو لے کر تو کئی نہ کئی پیشریں دیتا رہتا ہے تو لگاتار جو ہے گھٹنا ہے بڑھ رہی تھی جنرل سنگھ کی بڑھ رہی تھی ایک بار گھٹنا ہے گیا تب دنگا مچا کئی لوگ مارے گئے لگاتار مطلب کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ لوگ مارے جاتے رہے اس کا دیکھا ہوسرا بلند ہوتا رہا وہ اپنے کو دیس کے پدھار منتری سے بھی اوپر ماننے لگا چونکہ جب کوئی گرفتار نہیں کر رہا کچھ بھی کر رہا ہے ہندووں کی حتی آئے ہو رہی سکھوں کی حتی آئے ہو رہی سکھوں کا سب سے بڑا ہوتا ہے اکال تکت اچھ نے اکال تکت پر قبضہ کر لیا وہیں سے اس پیچے دیتا تھا ایک تو دھرم کی بات ہوئی تو ہمارے جو نیتہ ہے جیسے آسا رام باپو دھرم کی آن میں کیا کرتے رہے کتنی میلاؤں کا یونسوسل ہوتا رہا ہے اور آج بھی جیل میں ہے لیکن ہمارے دیس کی مرک پبلک آج بھی جو ہے ایسی مل جائے گی لیڈیز بھی اس کے بعد بھی ان کی شمل تھک ہے خیر تو یہ اکال تک سے دھرم کے سندیج دیتا تھا اور اسی کے ساتھ اس نے اندر جو ہے ان کے جو سلاکات صاحب ایک سنگھ تھے صاحب ایک سنگھ تھے جو 1971 ہیرو تھے اور الگ کرایا تھا کیا کہتے ہیں وہ بانگلہ دیس کو پاکستان سے اور مکتی وائنی کو انہوں نے ٹریننگ دیتی اور ملیٹری میں کچھ ہو گیا ان کو ریٹائرمنٹ کے ریٹائرمنٹ کے ایک دن پہلے ملیٹری سے بیشتہ چل کے ایروپ میں نکال دیا پتہ نہیں صحیح تھا یا غلط تھا یہ بینڈرہ والے کے مین سلاکاتیں ملیٹری والے تھے بینڈرہ والا ان کو اسی طرح مانتا تھا جیسے یود میں کا اور دریودھن کی دوستی تھی دریودھن نے جو پورا یود اکل کے سہارے لگا اللہ ادھر بینڈرہ والے نے جو ہے پورا جو اکال تکس کے اندر گیا اور اس پورا ویو جو بچھایا سابق سنگھ نے اس سے کہہ دیا تھا چنتہ مت کرے تو دھارمک جگہ ہے اور سرکار کی اوقات نہیں ہے کہ اس کے اندر گھج جاوے وہ آئے گی تو اتنے ہمارے پاس ہتیار ہے میں نے ٹریننگ دے دیا ہے بنگلہ دیس کے بار کی طرح ہے کہ اتنے جلدی جو ہے تم کو کوئی یہاں چاہیڑا نہیں چکتا پھر بینڈرہ والے کے بعد میں یہ بات بیٹھ گئی اور یہ سمجھ لیجے کہ ایک ڈی آئی جی اٹھوال تھے اس کا مرڈر کر دیا مجھے کی بات ان کی لاس کئی گھنٹے تک وہاں پڑی رہی وہاں سوال مندیر کی سیڑھیوں میں وہ لاس نہیں اٹھانے تھی اب اندرہ گانڈی کیونکہ شروعات کانگریس میں لاننے سے کی تھی کرے تو کیا کریں اندرہ گانڈی تو اندرہ گانڈی تھی ایک دن پہلے ہی اڑی سا میں بھونے سوال میں جو ہے جو ریلی ہوڑی نے کہا تھا مجھے چنتہ نہیں میں رہوں نہ لیکن میں مروں گی تو میرا خون کا ایک یہ کترہ دیش کے کام آئے گا خیر سب کچھ جب ایک دائرے کے باہر ہو گیا پانی سر سے اوپر ہو گیا تو اندرہ گانڈی نے فیصلہ کر لیا پوچھ کرنا ہوگا تو پنجاب جو ہے دیش سے الگ ہو جائے گا کہیں جیسے آجادی کے پہلے لوگوں نے شہادت دی تھی اندرہ نے ٹھان لیا پھر اندرہ گانڈی نے ایک کلدیب سنگھ برار وہ بھی سکھ ہے ان کو بلائیا وہ کہیں اپنی پتنی کے ساتھ گھومنے کا پلان بنا رہے تھے 31 میگو کی ترنت آؤ ہمارے ہاں ملیٹری میں ایس آف سر ہے جہاں واقعی یہ بھرمہ دیکھنے کو پہتی ہے یہ بھی سکھ ہے اور جو جانا ہے سوال مندر کے اندر وہ بھی سکھ دھرم ہے ان سے کہا کہ تمہیں سوال مندر کو جنرل شنگ بھنڈا والے اور ان کے آد جو اور بھی آتنکو آدین سے خالی کرانا ہے اب سینہ میں کوئی عبت ہوتا نہیں جو آدیس مل گیا تو مل گیا ہے یہی تو بھاگتی سینہ پاکستان میں تو سینہ ان کی قدداروں سے بھئی پڑی ہے سینہ کو سینہ کا کارنا دیکھ کے سینہ ان کا ویرسائے کرتی ہے خیل کلدیب سینہ بھراد نے اب دانتی کا آدیس تھا کھلی کرانا ہے تو کرانا ہے اور ایک جون 1984 سے ہی پلاننگ چلو کر دی اور اب جانے سے پہلے انہوں نے سب سینکوں سے پوچھا کہ جو بھی سکھ ہو سینک اس کو لگ رہا ہو کہ اندر جانے میں آپ لوگ جاتے ہو سوڑ مندر میں لگتا ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی اچھے سے پوری نہیں کر پاؤ گے ایسی کوئی بھی بات ہو تو آپ منع کر سکتے ہو آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی لیکن ساتھیوں دیکھئے یہ سکھ کتنی مہان قوم ہے مہاردان علجی سنگھ کو دیکھئے اور گروہ عجون دیو سب ہی سادت دینے کی پرمپرہ ابھی بھی ہے انہوں نے کہا نا میں سینہ کے ساتھ للوں گا اور مجھے نہیں جانا کسی بھی سکھ سینک نے منع نہیں کیا اور کہا بلکہ مجھے سب سے آگے رکھو ایک سینک نے تو یہاں تک کہیا سب سے آگے مجھے میں گولی سب سے پہلے کھاؤں گا چار پانچ جون سے چل ہو گیا لیکن سینہ آگے بڑھا ہی تھی تو معلوم ہی نہیں تھا سینہ نے سوچا تھا کہ اتنا لنبا نہیں ہوگا ماملہ کی اتنی زیادہ تیاری نہیں ہوگی کہ وہاں راکٹ لنچے رہوں گے اور اتنی سوچھا وچھا چاک چو بند ہوگی سابیک سنگھ کی کہانی تھی اس نے پوری ٹریننگ دی تھی یودھ کے سینکوں کی طرح سینہ جیسے ہی اندر جاتی اور لوگ شہید ہو جاتے ہیں سینہ کے بلے پک پانچ سو لوگ شہید ہوئے تھے اس میں لاشٹ میں جب اس ستھی نہیں سمبھلی تو ٹرینگ کو اتارنا پڑا سوچئے کتنا بھینکر موچہ بندی رہی ہوگی سینہ ٹرینگ بھارت پاکستان کے یودھ میں یا بہت ہی بھی پریشتی میں اتارتی جنرلی تو چھوٹے مٹے سامانوں سے کام چل جاتا ہے اور یہ سمجھ دیجئے کہ اتنا آسان نہیں تھا لاسو سے پٹ گیا تھا سینہ اور سوان مندیر کو بہت بھرا نقصان ہوا تھا یہ اندرہ گاندی کا اپہتلا تھا آسان نہیں تھا کہ سوان مندیر پلچر میں ملیٹری آرپیشن کرا دیا جائے لیکن اندرہ گاندی کو آئی جن لے ڈیو ہی نہیں کہا جاتا ایسے ہی نہیں بنگلہ دیش کو پاکستان سے لگ کرا دیا یہ سب پیڑک چیزیں ہیں ایسے ہی نہیں بینکوں کا راشتری کرا دیا ایسے ہی نہیں جو ہے جو حرید کرانتی سوید کرانتی پہ اندرہ گاندی تھی اور راجاؤں کا جو ہے جو پینسن ملتی تھی بہت پیسہ جاتا تھا وہ سب بند کروا دی ساتھیوں اندرہ گاندی کا جو ہے پیتلا تھا کہ پنجاب کو دیش میں رکھنا ہے کوئی رہیں نہ رہیں لیکن دیش رہنا چاہیے یہ دیش بھکتی کی جو بھاونا ساتھیوں بجپن سے اندرہ گاندی کی مانتہ کی پانیاں تھی اجاد اجادی کے سمجھ سے انہوں نے نیرو جی کو جیل جاتے دیکھا تھا ماں کی سیوا کرتی تھی اسکول بھی اچھے سے کبھی نہیں گئیں لیٹر کے دوارے اپنے پتا سے پڑھائی کیا کرتی تھی سلپ پھیڑ لیٹی رہی ہیں تو اندرہ گاندھی کیا وہ پھیڑلا تھا سینہ اندہ جا رہی تھی اور لاسیں گر رہی تھی ایک کے بعد ایک کئی لاسیں گر رہی تھی یہ سینہ کا اپریسن ایک جون سے دس جون تک چلا لیکن سون مندر کو خالی کروا لیا ہے سایہ دو جن سون مندر کو خالی نہ کر جاتا تو کتنا بڑا اتنکواد آگے بڑھ گیا ہوتا اور پنجاب کی کیا حالت ہوتی کوئی سنبھال بھی نہیں پاتا اور جنرل سنگھ بندرہ والا نامہ کارتنکوادی مال دیا گیا اور اسی کے ری ایکشن کے روپ میں اندرہ گاندی نے 31 اکٹوبر 1984 کو اپنی شہدت دے دی نمند ہماری مہان اندرہ گاندی جی کو نمند دینا نے اس اکھنڈ بھارت کے لئے اپنی جان دے دی ملتا ہوں ساتھیوں کچھ نیا دے کے